ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین اکرام آپ سب کیسے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے وزن کم کرنا چاہتے ہیں لیکن بھوک برداشت نہیں ہوتی تو کچھ ایسے سنیکس کھائیے جن سے بھوک بھی مٹ جائے اور وزن بھی نہ بڑے اس وقت زیادہ تر لوگ وزن کم کرنے کے مسئلے سے دو چار ہیں اسے چھٹکارہ پانے کے لیے کچھ ڈائیٹنگ کا انتخاب کرتے ہیں تو کچھ برزشیں کرتے ہیں اس دوران ڈائیٹنگ کرتے ہوئے بعض اوقات بہت زیادہ بھوک لگتی ہے یا پرہیز کرتے ہوئے بعض اوقات بہت زیادہ طلب ہوتی ہے اگر آپ اپنی بھوک پر قابو رکھتے ہوئے خواہشات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک آسان طریقہ ہے کچھ غزائیں ایسی ہیں جو جسم میں کیلڈریز نہیں بڑھاتی ہیں بلکہ وافر توانائی فراہم کرتی ہیں اور پیٹ کو بھرا رکھتی ہیں اس سے بار بار بھوک نہیں لگتی وزن کم کرنے کے لیے آپ کی خوراک سب سے زیادہ اہم ہے اس کے لیے آپ کو دن کے دوران استعمال کرنے سے زیادہ کیلڈریز جلانی ہوں گی اگر آپ ایک دن میں بہت زیادہ کیلڈریز کھا رہے ہیں اور بہت کم جلا رہے ہیں تو وردش آپ کو وزن کم نہیں کرے گی اس لیے آپ کو اپنی کھانے کی عداد کو کنٹرول کرنا چاہیے آپ کی خوراک اور کھانے کی عداد آپ کی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں پرہیز کے دوران اگر آپ کو بھوک بہت لگتی ہے تو آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو ایسی غزائیں بتانے جا رہی ہیں جو آپ کو پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ بار بار بھوک کا محسوس ہونے سے بھی محفوظ رکھیں گی پروٹین اور فائبر کی مقدار کو کم کرنا برابر بھوک کا باعث بنتا ہے آپ غزائیت سے بھرپور کھانا نہیں کھاتے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار بھوک لگتی ہے پروٹین اور فائبر سے بھرپور کھانا کھانے سے میدہ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے اور جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے اکثر لوگ کی بھوک ایک جیسی ہوتی ہے اگر آپ ان خواہشات سے چھڑکارہ پانا چاہتے ہیں تو یہ غزائیں لازمی کھائیں نمبر ایک چنے چنے کو صحت بخش غزا میں شامل کیا جاتا ہے چنے کھانے سے جسم کو پروٹین اور فائبر کی وافر مقدار ملتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی پروٹین کو حضم ہونے میں وقت لگتا ہے جس سے بھوک کم ہوتی ہے وٹامنز بی سے بھرپور ہوتے ہیں اور آپ کے لیے یہ بہترین ناشتہ فرام کرتے ہیں نمبر دو بادام جب بھوک لگے تو بادام کھائیں یہ جسم کو وٹامن ای مگنیشیم انٹی آکسیڈنٹ صحت مند چکنائی پروٹین اور فائبر فرام کرتا ہے پروٹین اور فائبر سے بھرپور غزائیں کھانے سے آپ کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور آپ کو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی نمبر دین چھاج ناظرین اکرام آپ بھوک مٹھانے کے لیے چھاج پی سکتے ہیں چھاج پینے سے جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے دہی سے بنی چھاج پرو بائیوٹکس سے بھرپور ہوتی ہے اس میں چینے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگ کھانے کے بعد چھاج بھی پیتے ہیں تاکہ انہیں کھانا حضم کرنے میں مدد ملے چھاج میں موجود کیلشیم اور پروٹین آپ کو زیادہ تیر تک بھوک نہیں لگنے دیتا نمبر چار سبزیوں کا جوز ناظرین اکرام سبزیاں آپ کی بھوک مٹھانے کا بہترین آپشن ہے اس کی وجہ سے جسم کو مناسب بزائیت ملتی ہے آپ سبزیوں کے ساتھ جوز پلیکس سیپ بھی کھا سکتے ہیں سبزیاں انٹی آکسیڈنٹ اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں سبزیوں کا جوز پینے کے بعد زیادہ تر بھوک نہیں لگتی اس سے میتہ حازمہ اور جسم صحت مند رہتا ہے نمبر پانچ ناریل آپ بھوک کو کم کرنے کے لئے ناریل بھی کھا سکتے ہیں ناریل میں فائبر کی مقتار زیادہ ہوتی ہے جو کھانے کے بعد آپ کو زیادہ دیر تک بھوک محسوس نہیں ہونے دیتی ناریل میں ایسے بہت سے ناصر پائے جاتے ہیں جو جسم میں جمع چربی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں ناریل کھانے سے بھی تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے